اپنی زبان سے کچھ بھی اچھال دینے والے سوامی پرسادی مور پر کسی نے جوتا دی مارا لکھنوں میں پارٹی کے کارکرہ میں شامل ہونے پہنچے مورے کو یاد آگئے رام جی سوامی پرسادی مور نے خالی سوگند ہے نئی کرنگی آگی سے سناتن کا اپمان نیتاؤں کو بولنے کی بیماری ہوتی ہے لیکن سوامی پرسادی مور کو بکواس کرنے کی بیماری ہے سوامی پرسادی مور جب سے بی جے پی سے سماجوادی پارٹی میں گئے ہیں وہ الگ طرح کے دباؤں میں ہیں ایسا لگتا ہے جسے سماجوادی پارٹی کے طرف سے سوامی پرسادی مور پر اس بات کا دباؤ ہے کہ وہ ہندووں کو اور سناتن دھرم کو روز الٹا سیدھا کہیں آج یعنی کہ سو مبار کو سوامی پرسادی مور لکھنوں پہنچے تھے ان کو کسی نے جوتے سے مار دیا موری کی طرف کسی نے جوتا اچھالا اور ان کو جوتے سے مارا جس نے جوتا اچھالا تھا اسے مور کے سمرتکوں نے بہت پیٹا گصہ لازمی بھی ہے آخر کارکرتہ کے ہوتے ہوئے جب اس کا نیتہ جوتوں سے پیٹا جائے تو کارکرتہ ناراض ضرور ہوگا لیکن سوال ہے کیا آخر سوامی پرسادی مور کو کسی نے جوتے سے کیوں مارا حالی میں سوامی پرسادی مور پربو رام پر اپنی گھٹیا بیانوں کے لیے چرچہ میں رہے ہیں سوامی پرسادی مور کی راجنیتک حیثیت کے بارے میں بھی بات کر لیں گے لیکن فلحال ان کے ساتھ بھی جوتے کان کے بارے میں جانتے ہیں سوامی کو جوتے سے مارنے والا شخصے وکیل کے ڈرس میں پہنچا تھا یوپی میں پچھلے دو دنوں میں دو نیتاؤں کے ساتھ ایسا کانڈ ہوا رویوار کو دارہ سنگھ چوہان کو کسی نے انگ سے نہلا دیا سوامی پرسادی مور پر جوتا مارا گیا تو اس کی پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے آکاش سینی نام کی جوکنی مور کو مارا جوتا سینی نے کہا رام چریت مانس کا اپمان کیا ہے موریا نے اسی لئے مارا جوتا سوامی پرسادی مور لگاتار سناتن اور پربو رام پر ویوادد اور گھٹیا بیان دیتے رہتے ہیں مور یوپی کے راجنیتی میں سماجوادی پارٹی کے لیے بوجھ بن گئے ہیں یوپی ویدان سبح چناؤں میں بی جے پی موری کا پتہ صاف کرنے والی تھی دوزار بائس یوپی چناؤں سے پہلے بی جے پی چھوڑ کے سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے تھے مورے پڑھ رونا سے ٹکٹ چاہتے تھے مورے لیکن اکھلیش نے فاجن لگر کا ٹکٹ تھما دیا سوامی پرسادی مور سماجوادی پارٹی میں جا کر بھی ویدھاک نہیں بن سکے فازل نگر میں ملی بڑی ہار سوامی پرسادی مور پر آکاش حسینی نے جس بیان کا حوالہ دے کر جھوٹا مارا ہے وہ سنیے کئی کروڑ لوگ رامچریت مانس کو نہیں پڑھتے یہ تلسی داس نے اپنی خوشی کے لیے لکھا ہے سرکار کو رامچریت مانس کے اپتی جنک انش ہٹانا چاہیے یا اس پوری پستہ کو ہی بیان کر دینا چاہیے سوامی پرسادی مور لگاتار ہندو گرنٹھوں اور پربو رام پر گھٹیا اور دربھاگی پونڈ بیان دیتے رہتے ہیں مور اس سندر کان کو لے کر بھی بکواس کر چکے ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تلسی داس جنہ رامچریت مانس کی رچنا کے ول منورنجن کے لیے کیا تھا سوامی پرسادی مور جب سے سماجوادی پارٹی میں گئے ہیں تب سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے اول جلول بیان دیتے رہتے ہیں موریا کی راجنیتی کا اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ ایک بیان بیر سے ادھک کچھ ہے ہی نہیں دوزار بائیس چناؤں سے ٹھیک پہلے بی جے پی سے نکالے جانے کے ڈر سے سماجوادی پارٹی میں گئے لیکن وہاں بھی سیف سیٹ چاہتے تھے جو ملی نہیں اور ویدھائی کی کا چناؤں پہتالیس ہزار سے ادھک ووٹ سے ہار گئے موریا جی کو وہیں سے سمجھ آ جانا چاہیے تھا کہ پربو رام آپ سے ناراج ہو چلے ہیں آج کی گھٹنا کی بات سوامی پرسادی مور ایسا ضرور سوچیں گے کہ پربو رام کی وشہ پر اپنی زمان خراب کر گئے انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان تو نہیں کر لیا ہے باقی رام کی مایا رام ہی جانی جائشی رام